اسلام علیکم دوستو علیم گوٹ فارم کے نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ان کے کچھ بکرے دیکھ رہے ہیں جو نسل میں اگر میں بات کروں تو گجری میں ہے ناکفنی میں ہے سیروہی میں بکرہ اس کے اندر تو الگ الگ نسل کے بکرے ہیں اس کے اندر اور اراؤنڈ ایک میرے حساب سے پندرہ بکرے ہوں گے اس کے اندر اوزے فا یہ انڈول ہیں کسی ہیں کیا ان کا یہ پنچ کر دیا جو سب پنچ کر دیا جو اپنے اچھے سیٹ ہے نا ہے ہاں یہاں سیٹ ہے ماشاءاللہ کبھی آئے تھے بکرے رجل جی کچھ بکرے ہو گیا تین منتھ ہو گیا تین منتھ ہو گیا نا کھانے پینے میں کیسے ہیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور اگر وزن کا اندازہ دینا ہے آپ کو تو کیا وزن کے بکرے ہیں وزن اس میں آپ کو 50 سے لے گا ہاں 85 تک مل جائے گا چھوٹے چھوٹا بکرہ 50 کلو کا ہے اور بڑے سے بڑا 80-85 کلو کا ہے اور نسل میں ناکفن ہی ہے بڑا ناکفن ہی ہے دو دو گجری ہے کچھ بڑے تین اور دن کچھ سوجت کروس میں بھی ایک دو بچے دکھ رہے ہیں جیسے وہ جو پیچھے وائٹ میں ہے جو ہاں یہ کونسی نسل بولیں گے اس کو مالوہ میں کافی اچھا پک رہا ہے بھائی اچھی فریم کا ہے دیکھو بتاؤ زیفہ ہاں اس کی مطلب یہ جو باڈی لائن ہے نا کافی اچھی ہے آپ ایک بڑا ناکفن ہی لیا اچھا اس کی جوڑی بھی دکھا دو ہاں آرے وہاں اچھی ہے دونوں آئی تنگ بھائی ہیں نا ہاں آپ کو ہمیشہ رہتے ہو کھانے پینے دانے کے ٹائم پر آپ کے ساب سے بکھروں نے آنے کے بعد تین مہینے میں کتنا وزن گروت کیا ہے وزن کم سے کم یہ تک یہ مہینے کا مطلب ساتھ پلو پلس ہوتا ہے گجری ابھی کیا وزن ہوئے گا ہے ابھی 80 ڈی پلس ہی ہے 80 ڈی پلس ہے آیا تو آپ کے ساب سے کتنا دا آیا تھا 65 ڈی پلس ہی ہے 80 ڈی پلس ہے اور یہ والا ناکفن ہی 77 ڈی پلس ہے اس کے لئے 77 ڈی پلس ہے آچھا 77 ڈی پلس ہے اور آیا تو کتنا دا 66 ملابی 10 ڈی پلس ہے اپنا ہو گیا اچھا یہ یہ پلس کرتے ہو آپ تو کھانا پینہ روک دیتا ہوں گے ایک دانہ نہیں دیتا ہے ہری پتی دیتی ہے ہری پتی دیتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہوئے گی ان کو نا تو اس کا دوا پانی رہتا ہے اچھا کہ درد ان کا کم سے کم ہو جائے پینکلر دیا جاتا ہے اور پھر ان کی حرکتیں کتے دن میں سائی ہو جاتی ہیں ابھی تو جشت کریں گے تو اس کے بعد تو اگر مسوس پڑ جائیں گے اگر مسوس پڑ جائیں گے تو اس کے بعد جب چل ہو گا جیسے جیسے پھر اپنا دانہ پہ آتے ہیں بکرے ٹھیک ہے تو یہ بکرے آپ کیسے بیچ رہے ہیں نکس سے وزن سے بھی ہے ٹھیک ہے تو جیسے چیہی آ کے لیے سکتا ہے اور اگر اسے پا کو یہ بکرے خریدے گا اپنے سے تو پلائی پر رکھیں گے یہ ہاں یہ رکھتے ہیں بلائی پر ہلاک کیا چارج سے اپنے پلائی پر ہاں یہ سارے خسی ہیں ہاں پنچے ہاں ہاں تو اس کو خسی کی شرینی میں لیں گے انڈل کی شرینی میں خسی میں ڈھائی آزار روپے میں آپ یہ بکرے رکھ سکتے ہیں پھر وزن میٹرز نہیں کرتا سو کلو کا بکرا ہو یا اسی کلو کا ڈھائی آزار ہی لگے گا ٹھیک ہے رجل جی تھوڑا سا ایک بار کھانے کا سمجھا دو کیونکہ نئے لوگ بھی دیکھتے ویڈیو تو اگر پلائی پر بکرا ہے تو میرے بکرے کو آپ صبح سے رات تک کیا کیا دوگے اور کیا ٹائم پر دوگے صبح سے آٹھ بجے سے چالو ہوتا آپ ٹھیک ہے تو ہری پتی تو بتا دیا آپ نے دانے میں کیا دیتے ہیں دانے کا ساتھ بجے ٹائمیں ہے اپنا دن میں ایک بار ہی دانے آپ نے کیا دانے میں دیتے ہیں دانے میں مکس رہتا ہے گیون ہے مکہ کچونی ہے گوڑا جیرا ہے اپنا چنا ہے چنے کا چھلٹا ہے سب آپ لوگ گرائنڈ کر کے مکس کر لیتے ہیں گرائنڈ کر کے مکس کرتے ہیں خود اور ایک ساتھ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بوسا اُسا کچھ ہے نہیں ہے نہیں رات میں دیتے ہیں دانے کھانے کے بارد بوسا کرا دیتے ہیں بہر کپتہ ہو گیا ٹھیک ہے اگر رات میں کسی کو بھوگ لگے تو وہ کھا لیا ٹھیک ہے دیلی چینجنگ رہتا ہے پتی کا ہو گیا پھر گوار کا بوسا ہو گیا ٹھیک ہے تو دوستو پلیز دو کانٹیک آپ لوگ کانٹیک کریں اللیوم گوڑ فارم جو نیو بھومبے ای ٹھیک ہے آکے دیکھیں اپنا بکرا چھوز کر کے پلائی پر پر رکھیں منصور بھائی یہ فارم چلاتے ہیں اوزیفہ کے پپا اور ان کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا سو تھینکیو سو مجھ دوستو ایک واشنگ دس ویڈیو اور آپ کے بکریں کافی اچھے ہاتھوں میں رہیں گے جب بھی آتے کافی ایک ایک چیز کی جانکاری آپ کو رہتی ہے ہاں رجل جی وزن بھی یاد رکھتے ہو میں اتنے فارموں پر جاتا ہوں آپ کے ساتھ کافی مزا آتا ہے بہت سیکھنے ملتا ہوں تھینکیو سو مجھ بھائی اللہ حافظ